جی تو کل والا ٹاسک کس کس نے ٹریک کیا جی میں لکھا تھا اچھا آپ پھر اگر سکین شیئر کرنا چاہے ریویو کرنا بانا چاہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ دیں دے گا اور کسی سے لکھا سر تھوڑا سا لکھا ہے کتنا مصلاب ایک پیرگراف جس سر جتنا کل شیئر کہتا ہے اس کے بعد مزید ڈیٹیل میں جانے کے لئے میں نے آج شام سے شروع کیا ہے مطلب یہ کہ میں نے ہاں فوڈ کی ابھی ہوا ہے میرا پھوڑا سا ہی لکھا ہے ایک دو لائنے اوکے اوکے نو ٹرولم بس یہ کہ ٹرائے کریں کہ آپ کو جان کیونکہ ایک گھنٹہ ہوتا نا تو ون آور میں ساری چیزیں کپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ گھر پہ ٹرائے کیا کریں ایک بار نہیں ہوتا کوئی اور کوششن دیکھ کے اسے ٹرائے کریں ٹرائے کریں گے جتا نا تو پھر ایسی آپ کی مطلب اس میں سکل بھی بڑھے گی اور آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ یہ ٹرس ون سوال کیسے کرنے اور کس ٹرائپ کا کوششن کیسے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے سر کوششن ٹراب تو آپ کو پتا ہوں گے نا کہ کتنے کوششن ٹراب ہوتا اس میں سر ابھی تو لاس میری پہلی کلاس تھی تو بس کوشش کیا تھا سمجھ نہیں ٹھیک ٹھیک ٹل کوئی کوئی شن نہیں آپ ڈیلی بس ریگولر رہے ہیں آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کتنے ٹرائپ سے بڑھ یہ کہ آپ اپنی این پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کے آئیلز کے پہلے تو اوورال سرچ کریں کہ آئیلز ٹوٹل اوورال ہوتا ہے کیا موڈیول تھے اور ہر موڈیول جو ہیں لیٹنگ ریڈنگ ریٹنگ سپیکنگ اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر اس کے الگ ٹائپس ہوتے ہیں جیسے رائٹنگ کے کہلو پارٹ ون ہے پارٹ ون کے ہی کافی سارے ٹائپس ہیں اس میں گراف بھی آجاتے ہیں پائی چارٹ ہوتے ہیں لائن گراف آجاتے ہیں میپس آجاتے ہیں تو پروسیسنگ ڈائیگرام بھی اکثر آجاتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور پارٹ ون ہے اس میں ایسے آجاتا ہے آپ کا تو ایسے میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں ڈسکشن ایسے ہوتا ہے اس طرح کے اور ایڈوانٹی چیز ڈیس ایڈوانٹی چیز اس کا وہ ایسے ہوتا ہے اور آپ نے کسی ایک پوائنٹ پر ایگری کرنا ہوتا ہے ڈیس ایگری کرنا ہوتا ہے وہ ایسے آجاتا ہے اس طرح بہت سارے بہت سارے ڈیس ایڈوانٹی چکے جی اسکین شو ہو رہی ہے جی جی پوچھیں آپ کیا وارڈ روپ ہو گیا کہاں تک پہنچ چکے ہیں کہاں تک کور ہو چکا ہے ہمارا ہمارا بیسے تو مطلب ہم اس پہ ابھی چل رہے ہیں تو ہم نے سٹارٹ تو کیا تھا اس سے لسننگ سے کیا تھا لسننگ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر ہم ریڈنگ بھی کور کر چکے ہیں یہ کہ پھر ایسا ایسا آپ آگے بھی اس طرح اور آتے رہیں گے تو آپ مطلب جہاں سے آپ نے ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں سے کنٹینیو آپ یہیں سے کر لیں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ابھی تو ایسا ہمارا ریٹنگ پارٹ چاہ رہا ہے تو فرسٹ ٹاسک ہم کر رہے ریٹنگ پارٹ میں یہ بک نمبر آج بک نمبر سیونٹین پر ہم ویسے دیکھیں گے پر یہ کل والا ہے ہم اسے بھی ریویو کر لیتنے بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ جی جی ایڈ کریں سب یہ ابھی کون ویسے پوچھ رہے تھے ارسلان ارسلان اس طرح ہے کہ اگر آپ ناکس میں شیئر کرو تو مجھے تری منٹھ لگے ہیں آیل کی پیویشن کرتے ہو تو اس میں میسٹریکس جو کی ہیں وہ میں نہیں یہ کی تھی کہ شاید کو مجھے ایک روپ پر کورس ملے تو وہاں سے میں سٹارٹ کروں تو ایسا نہیں ہوتا ابھی کورس چال رہا ہے تو آپ اس کو ساتھ چلیں جب نولج گیدر کریں جی طرح ہو سکتا سی ہے جب آپ یہ نولج گیدر کر لیں گے تو پھر آپ کو ایسا ایسا چیزوں کا ایڈیا ہونا شروع ہو جائے گا وہ ٹرائی کریں کہ ڈیلی ایک ایڈلیس لسننگ کا کیا کریں اور جو اس کے بعد ریڈنگ ہے اگر کمپلیٹ نہیں کر پا رہے تو ایڈلیس تین پیسج ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیسج ڈیلی کریں تو ڈیلی سے مطلب یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تو کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے تو ایسا ایسا پتہ جلنا شروع ہو جائے گا کہ کہاں میں آپ کی مسٹریکس آ رہی ہیں اپنے لسننگ اور ریڈنگ میں مسٹریک کو ووڈ کر کے آپ کے جو بہنڈ ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر یہ سٹریٹی جی فولو کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے ایس لگنے نہیں چاہیے کیونکہ ایک جو بلکل نہیں ہوا آتا ہے تو وہ اس کو سٹارٹ کرتے کرتے سمجھے سمجھے تقریباً ایک ڈیڑھ دو ماں لگا دیتا ہے تو اگر میں اپنا بتاؤں تو مجھے کوئی اچھے سے جو پریکٹس کرتے ہوئے بیس پچیس دن ہوئے ہیں تو اب الحمدللہ مید ہے کہ کلیر ہو جائے گا لیکن جو پہلے ڈیڑھ دو ماں تھے تو وہ اسی چکر میں گزر گئے تھے کہ مطلب مجھے پہلے چیزیں ہیں کیسے صرف بہتر ہی ہے کہ جیس طرح یہ چل رہا ہے یہاں سے آگے نولے گیتر کریں آپ کچھ سے ٹائی کریں ریڈنگ لسننگ جو ہے وہ آپ ڈیلی کریں تو پھر ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیا ہونے شروع ہو جائے گا کہ آپ کی کم تک تیاری ہو سکتے ہیں جی جی تینکیو ایکزیکلی ایسی چھیک اوکے سر احمد سر ہم آپ کا یہ ابھی دسکس کر لیں اس کو ایک آپ کو ہم نے بس ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے ایک کو اسپلین کیا ہوا ہے اوکے جیسے آپ نے یہ سب سے پہلی لائن ہے کہ سب سے پہلے وہی بات کہ ہمیں انٹرڈکشن لکھنا ہے تو انٹرڈکشن لیے جیسے آپ نے یہ فرس لائن لکھی ہوئی ہے جو ہم نے پراپریز کی ہے بسکلی سر یہاں پہ ان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دو بار سر یہاں پہ ان نائنٹین سٹی ایٹھ ہو گیا in 1968 and 2018 اگر میں نے اسے بھی چک کیا تھا تو وہاں بھی مسٹیک آ رہی تھے تو اس وجہ سے میں نے یہ یہاں پہ لکھا تھا نورمالی یہ ہے کہ نورمالی تو نہیں ہوتا لیکن میرا اکارڈنگ تو ہی ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ہمارا ان آلرڈی آ گیا ہے پریپوسیشن کے اکارڈنگ تو یہاں پہ آپ وہی ہی پریپوسیشن دوسرے ٹرم کے ساتھ نہ ہی سری جناد نہیں شہی ہے وہ ایک ہی سنت دنس میں آپ نے یہاں پہ لیکن منزل کی تمہیں ٹک ہے ٹک ہے اور سر یہاں پہ فرس سنتس میں ایک اسوں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لکھا ہے آپ نے آپ نے لکھا ہے que graph depicts the expenditure of the weeks آپ نے اسے کر لیں that the graph depicts the weekly expenditure آپ دیکھیں نا expenditure of the week spent by the weekly expenditure ایک چھوٹا سا سنٹنس کو ہم طرح سے کمپلیکس کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ چیز کرنے کی ضرورت سے کہتے ہیں بہت سمپل نہیں کریں اس طرح سے میں اس میں پرٹیکولر بھی تو لکھ سکتے ہیں نا کیونکہ اس میں ایک ہی ویک میں انہوں نے وہ کیا تھا نا اس پین اسے پرٹیکولر یا کہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں یہ میں اس میں یہ جو ہم پیرا فریس کر رہے ہیں اس کو انٹرڈکشن کو جی اس میں میں کہہ رہا تھا کہ ہم ادھر یوز کر سکتے ہیں اس کو مجھے انڈسٹینڈ نہیں ہوا آپ پارٹیکولرڈی ورڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں اس میں جس کو میں کنسائز کر دوں یا لائک سپیسیپک کر دوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ پاتھ سمجھ نہیں جی جی اس پیسپک میں کہہ رہا ہوں کہ کر دوں اسی میں ملپ جس آپ جہاں پر بیک لکھا ہوئے ہیں تو ہم ادھر پرٹیکولر بیک ہم کہہ لیں اچھے اوکے دا گراف ڈپکس دا ڈپکس پارٹیکولرڈی ویکی ایکسپینڈیچہ آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے لکھوں دے پھرٹیکولرڈی ویکی ایکسپینڈیچہ ایک کے ایک سائیڈ آپ جو بک ہے اس کی اسکرین شیئر کریں ایک سائیڈ آپ یہ کریں تاکہ وہ سب کو پھر سمجھ بھی آ جائے گا اس کا اکی یہ بتائیے کون سے بک کا تھا سر یہ کیمبریج بک سیمانٹین بس ہے ابھی ایک میند بک سیمانٹین بک سیمانٹین بک سیمانٹین سیمانٹین اکی پھر ہے اوبرال ویکلی انکم سپنت اون ویڈ 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 مہم موسیقی کہ یہ پرٹیکلر اسی کنٹری میں ہی آئے گا Thank you Okay So next is overall weekly like یہ آپ کا سانتاز بلکل صحیح ہے Overall weekly income spent on food, fuel, power, clothing and food, wear and personal goods were greater in amount were greater in amount in 1968 than 2018 صحیح ہو گیا پھر ہے despite that there had spent So either they had spent or there had been spent So there had been spent There had spent There had been spent They had been spent They had been spent less income on housing, transport and labor in 1968 as compared to the weekly expenditure spent in 2018 Okay That's it ایسر ایک چیز میں نے مطلب کہ جو میں نے different solutions چیک کیے ان میں ایک چیز mention تھی کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ specific ہے آپ نے اوپر آپ نے اگر mention کر دیا ہے کہ یہ جو ہم جو بھی description ہے جیسے ہم میں نے ابھی اگر میں بتاؤں تو ہم جب previously ایک graph دیکھ رہے تھے جو کہ coffee اور instant coffee ان کے بار میں تھا اس میں بھی تھا کہ ایک four weeks کی جیسے description تھی وہ تو انہوں نے آگے بتایا وہ تو کہ آپ کو ہر جگہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہے آپ کو four week کا جو ہے انہیں record لیا یا study لیا ہے اس طرح سے تو اگر ہم اس کو یہاں پہ نہ لکھیں اس کو weekly as compared to the total expenditure spend in year 2018 آپ یوں کر دیں کوئی اور سیننم یوز کر دیں نا اسے وہ اس لنپل ہم یہ جیسے ککیا ہے ابھی وہ صحیح ہوگیا total cost total cost کر دیں یا کچھ اور کر دیں ٹھیک ہوگیا cost کر دیں ایک پہ next ہے interestingly اللہ انترسسنگلی ویکلی مینی یوز بھر ہاؤس ہول گوڑز مجھے سمجھ نہیں آئی یہ اپنے جس رہا اوپر لکھا ہے اوورال ویکلی انکم اسمانڈان فوڈ فیول پاور کلاثنگ فوٹ ویرے پرسنال کوڈ ورگ ریٹر امان نایتزین کے دین یہ ایک میں ہاؤسنگ اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کونسی چیز سمجھ نہیں ہے آپ کو ایک منٹ اچھا یہ جو نینٹی سسٹی ایٹی والی جو لائن ہے وہ بلیک والی آپ میں کنسیڈر کر رہے جی جی بلیک والی چیز ہے جو کہ مجھے کنفیوز کر رہی ہے چیز ہے جو کہ مجھے کنفیوز کر رہی ہے اب ہم ایک روز بہت یئرز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوہرال like throughout the years یہاں پہ ایک روز کا مطلب بن رہا ہے throughout the years تو اسے یہاں پہ جیسے ڈیٹا ہے ہمارے پاس ابھی weeks کا ہے weekly ڈیٹا ہے تو کیا یہ چیز ہمیں یہاں پہ crossword use کرنا چاہیے ایک روز بہت یئرز کا مطلب ہے throughout the year نہیں جی جی throughout the year اب دیکھیں ہاؤسول گوڈ دونوں سالوں میں سیم رہی تھی تو یہاں پہ دیکھیں تو وہ بات ہو رہی ہے کہ دونوں سالوں میں یہ اس کی جو expenditure ہے وہ سیم تھا ساہیے اکے سر گوڈٹ یہ والا بارٹ ہوسول گوڈز یہ سب وہ ہے کہ شیم عوردہ ٹھائن اکے ایکس پہنٹیچر سپنٹ اون یہاں پہ وہی یہاں پہ ایکسپنیچر کم بھی کچھ اور اس کا ورڈ ہے انہوں پہ مگران دے کے یہاں پہ انکم کرنے میں جی انکم نے یوز گیاں انکم ہے انکم سپینٹ آن پوری نیم سکسٹی ایک سپینڈنگ منی گرے سپینڈنگ منی ایسی ایک سپینڈیچر آرہا ہے انکم ملک ہو دے انکم میں کیا آپ کی کوئی انکم اگر میں دیکھے تو انہوں نے یہ انکم میں ہی لکھا ہوا ہے اچھا اچھا تو ہم اس پر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ مطلب پریکٹس یہ رکھیں کہ چینڈ ورڈ یوز کریں تاکہ ریپیٹیشن نہیں کرنے اگر ہم نے انکم لکھا ہے تو دوسر کو ہم اگر ٹرائے کریں یوز کریں اس کا بالکل یا کہ آپ کے مارکس اس میں بینٹس آپ کے اس میں نہ کٹیں کہ آپ نے ریپیٹیشن کی یا ہم انکم جگہ ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں نا کیپٹل کیپٹل سپینٹ آن پوری یہ بھی کر سکتے ہیں ہم اگر ہم انکم یہاں پر لکھا ہوا ہے یا ہم فائنانسز ورڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کل بس وہی لگا کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کا ابھی یہ صحیح ہے انکم ہم نیکس میں دیکھ لیں گے پھر مہمم ارننگ بھی تو یوز کر سکتے ہیں یس اگزیکل ہم ارننگ یوز کر سکتے ہیں اوکی ابھی یہ صحیح ہے پھر ہم نیکسٹ ورڈ مطلب کہ ابھی یہ ورڈز جو ہیں ہمیں ایک ایک سکتے ہیں ابھی میر رہا ہے ہم نے اپنی وی غابری مادی کر جا اور پھر ہم فردہ ہمیں گے اور پھر ہمیں پھر دوس کریں گے ایج رہا ہمیں اس ایسا قص补یری کنری ملتا ہے اوکی یہاں میں بھی ہے یہاں بھی ہم نیکسٹی ایسی ہے یہاں بھی یاد رہا ہے اچھا ہم نیکسٹی پر سکتے ہیں ہیں ایک ستا تھا ہے اچھا ہمہisch دیتز پر آموست اچھا ہمونسٹ جون سکتے ہیں ایسا ہے اپنا چلے جاں اس سنتانس میں کردیں اس سنتانس میں کردیں اس سنتانس میں کردیں نووں پہ Organски مثری میں چاہتے ہیں ھی ٹھیک ہے اندے کی ضرورتوں کی طرف، اگر ہم کہتے ہیں درست کیں ٹی میرے درستی تھے کاریni تشک پہج کرسکہ یقی یقی سے ٹھیک ہے ٹی کچھ کیونکہ سرا نیکی centیProf کیونک و جاتب چاہتی سای ایک ہوجود جلد ہے کبازی تنستم نمات شکل کبازی تمام گزاری ساید کبازی تمام گزاری ساید اگر ویڈیوڈی سا بیدا سیسٹی ایٹھ میں ادھر یہ بھی کر سکتے ہیں اندکیس آف ہاؤسنگ لکھا ہوا ہے تو ویرے ایس بھی کر سکتے ہیں لنکن ور ایسے کیونکہ میں نے جو میرے کولیگز وغیرہ اور گروپس میں نے کافی اور بھی جوائن کی ہیں دو اس میں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جونا لنکنگ ورٹس کافی یوز کرنے ہیں کیونکہ آئلز میں ایک آپ کی لنکنگ ورٹس دیکھی جاتی ہے اور ایک آپ کا پورا کوئیرنس کوئیشن ٹاسک اچیومنٹ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کی نوٹ ہوتی ہیں اور جتنا سمپل ہو سکے اس کو آپ سمپل کریں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سنٹینس ایک حال سے بلکل اگر دیکھیں وہ صحیح لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ زیادہ اثنٹک فیل نہیں ہوتا ہے ان کیسے ہوسنگ ترینڈ باز اپسیٹ 10% ان نائنٹین سیٹی ایٹھ تو آج موز تین پرسن ان نائنٹین سیٹی اٹھ اوکی آگر ہم کوئی بھی آپ کو سجیشن دے کہ ہم اس سنٹینس کو کس طرح سے بیٹر کر سکتے ہیں تو پلیز آپ نے بلکل سہی لکھا ہوا ہے میں جس سنٹینس کا جو ایک امپریشن پڑھتا ہے وہ امپریشن کس طرح سے بھی آپ نے بہت سکتے ہیں اسے چیزیں اس پر میں ہم سکتے ہیں 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 انکریز ہو رہا ہے 10% انکریز ہو رہا ہے یہ دیکریز ہو رہا ہے پھر 2018 انکریز ہو رہا ہے میس کہ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں on the contrary انکیس انکریز ہو رہا ہے یہ زیادہ بہتر رہے میم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا کہ ہاؤسنگ کا جو یہ trend ہے ٹھیک ہے 1968 والا یہ 10% یہ 10% تک exceed کر رہا ہے ٹھیک ہے جو other trends ہیں on the other hand fuel, power clothing, footwear یہ transport یہ لیئر تک یہ 10% تک exceed نہیں ہو رہے تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ the housing trend is exceed by 10% it is value on the other hand the other categories never exceed by 10% کیونکہ دیکھیں آپ housing والی جو trend ہے وہ 10% کو تشکر رہے گی 10% line کو اور جو دوسری remaining trend سے 1968 کے وہ 10 کو تشکر رہے رہے گی i think clothing yes clothing and footwear بلکتا ہے sir وہی نا یہ تو ہر کسی کا اپنا طریقہ ہو گیا کہ آپ ہر بندہ یا تو اوورا سے compare رہے یا year by year compare رہے تو اس حل سے تو سر کا سنڈیم صحیح ہے کیونکہ انہوں نے دو years کو at once اپنی category لیا ہے اس کو دو more year میں compare کر لیا تو یہ اپنا طریقہ ہے کس طرح سے trend چلتا ہے یہ جو سر نے لکھا ہے یہ بالکل صحیح لکھا ہے میں آگے کی بات کر رہا ہوں اس کے آگے جب یہ جہاں سے as far other stuff جان لکھا ہوا ہے باقی سر نے ادھر تک بہت اچھا لکھا ہے almost 80% in 2018 تک یہ تو کافی اچھا لکھا ہے okay سلیں ہم پھر دیکھ لیتے as for other stuff such as fuel and power clothing and software and personal goods the statistics were almost the same like آپ نے بات کی fuel power clothing clothing footwear and personal goods ہاں اگر میں یہ کر لیں کہ جو other trends ہیں وہ 10 کو exit نہیں کیا انہوں نے اس کی value کو یہ کر سکتے ہیں سر نے اس میں یہ دونوں years کی بات کی وہ ہاں پہ وہ trends almost same رہے ہیں سر ایسا ہی ہے نا یہ پہ دونوں years کی چیزیں لیں اکٹھے جی جی بالکل ایسا ہی اس طرح فیول میں کہ کہ 1968 میں زیادہ 2008 میں اس طرح اور فوٹ ویئر میں بھی ایسا ہی ہے اس کے بعد پرسنل گوڈز کے اندر بھی ایس ہی اب اکیلے کھلے کو کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اس چرہ کر لیں تو that's سوائے میں نے سب بھو اٹھا لکھ دیا اچھا مہم یہ پوچھنا تھا کہ اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر جو اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ لکھ رہا ہے ٹھیک جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک کہ میری انڈرسٹینڈنگ جس طرح میں نے آپ کو بتا پوچھنا یہ پوچھنا یہ کہ ہر بندہ لکھے کا اپنا یہ ہے رائٹنگ کی وہ ایک پیس ہوگا اور وہ دیفرن ہوگا ہر بندہ لکھے کو اپنے پوائنٹ روز کو رائٹ کرتا بات صحیح بات بلکل صحیح کہ کہ they are not exceeding than 10% these categories these following categories are تو آپ کے بات بلکل صحیح ہے سر this is the beauty of writing i think کہ ہر بندے کا جو پار ہے وہ ڈیفرن ہوگا بس یہ کہ ہم یہاں پر overview کر رہے ہیں اور اپنے ریویوز دے رہے ہیں بس یہ drop ہی اح수 نہیں کرتے ہیں کیونکہ ڈیفرن بہت آچھا ہی ایفرم ہم در دا papier سہ ہاؤسنگ میں اور ٹرانسپورٹ میں اگر آپ اس میں یہ مینچن کر دیں کہ ہاؤوری اماؤنٹ آف منی سپنٹ آن ہاؤسنگ ٹرانسپورٹ ہاؤسنگ میں اگر آپ نے زیادہ ہائیں ہاؤسنگ میں آج ہاؤسنگ میں اس طرح ہاؤسنگ میں ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ جو ہلیر ہے تو ہنویں ٹرانسپورٹ میں بھی ڈائ پہ میکم ہے جو ٹرانسپورٹ ہاؤسنگ میں کم ہے اور رہا میں بھی تو یہ بات کی ہے اگر میں اس لائن کو ریڈ کر رہی ہوں اور میں گراف نہیں دیکھنے تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس گراف میں کیا اس لائن کا مطلب کیا بنتا ہے آپ نے میرا پوائنٹ آیا ہے کہ وہ کر لیا ہوگا کیونکہ بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ نے اس گراف کو ڈسکرائک کر رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اچھی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے لیکن اگر لیٹرلی میں ایک انوان پرسن میں بھی پڑھ رہی ہوں اس لائن کو کہ ہاوریور دی اماؤنٹ اوپ مریوں میں پرس گراف نہیں ہے تو یہ مجھے کمپیٹ ڈسکرپشن دینی چاہیے اس لیکن یہاں پہ مجھے یہ لائن سمجھ نہیں آتی اکی ہاوریور دی اماؤنٹ منی سپیند ان ہاؤنگ ہاؤنگ ٹرانسپورٹ ان لائیر اور آلسو دی سیم سٹریجی ویڈا دیفرنس ان رانجز اکی ایڈنگ گیٹیٹ یہاں پہ بسکلی وہ کس کی بات کر رہا ہے کہ کون سی سٹریجو ہے وہ سی سٹریجو ہے سپیند ان ہاؤنگ اس طرح جو بھی ہے ایر منشن کر دی جیسے ایر کے بارے میں لکھنا جا رہے ہیں ایسی میں یہاں پہ جو میرا پانٹ اوپ یوال میں نے اس طرح بات کی تھی ہاں ایر لکھا بات ہوئے ہیں ہاؤنگ میں جو ہے وہ کام ہے اور اس سوری نائنٹ سکسٹی ایٹ میں کام ہے اور ٹو تھاؤنٹ ایٹین میں زیادہ ہے اسی طرح ٹرانسپورٹ میں بھی یہی ہے نائنٹ سکسٹی ایٹ میں کام ہے ٹو تھاؤنٹ ایٹین میں زیادہ ہے مطلب دیکھیں تو ان کی جو رینجیز ہیں ان میں تھوڑا وہ ڈیفرنس ہے لیکن اوورال جو سٹریٹیجی ہے جو ٹرینڈ ہے وہ سیم آ رہا ہے تو یہ جنرل بات ہو رہا ہے سر آپ کے بات صحیح ہے سر ایک چیز بس میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اصل میں ہم جب بھی ڈسکرپشن لکھتے ہیں ڈسکرپشن کا پرپس یہ ہے کہ وہ ہماری جو بھی ہمارا گراف اس کو ٹوٹلی ریفلیکٹ کر رہا ہوں اگر میرے پاس یہ ڈسکرپشن ہے نا اس ڈسکرپشن کو پڑھ کے میں گراف بنا لوں اس کا پرپس یہ ہے میرے پاس گراف کے پکچر نہیں ہے میں یہ ڈسکرپشن ریٹ کر کے میں خود سے یہ گراف درا کر لوں گے اچھا مجھے یہ یہاں تک جانا ہے یہ یہاں تک جانا ہے صرف وہ ایک چیز ہو گئی اگر ہم یہاں پہ ٹرینڈ لکھ لیں تو پھر کچھ کلیر ہے آپ کو ہیں we're also with the same trend with the difference in doing this yes sir okay yes sir that's fine Okay sir it's fine یہ ایک جنرل اچھا یہ لائن جو ہے وہ بسکلی ایک جنرل اوورویو دے رہی ہے یہاں پہ جی بلکل ایسے ہی ہے وہ نا تین چیزوں کو ڈسکس کیا ہے تو اس میں جو مین پوائنٹ ہاں وہ پھر میں آگے بیانت کر رہا ہوں اکی اکی ٹھیک ہو گیا ایسر آپ کا بلکل صحیح ہے لیکی ایسر آپ کا بیانت کر رہا ہوں یہ ایک ہی ہے میں نے یہ اچھا ہے یہ نہیں ہے 22% چیزیں کچھ اور ہی ہے یہاں چیزیں یہاں چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی والا م results ڈیو 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 اپ مستعی ڈیو 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 سمپل کر دیں کہ which was at 8% in 1968 which was less than 10% in 1968 سمپل کر دیں سمپل کر دیں سمپل کر دیں household goods stood at 8% stood at nearly 8% both in 1968 and 2018 سمپل کر دیں household goods بوٹ سمپل کر دیں 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 8% سمپل کر دیں آپ سے approximately کو nearly پہلے use کر لیا approximately ٹھیک تھا آلموس لکھ لیں آلموس لکھ 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 بلکل نو اشو لکھ لیں مسئلہ نہیں اگر آپ کوئی وارڈ نہیں مل رہا اشو نہیں ٹھیک 8% in 1968 سمپل کر دیں بوٹ in 1968 and 2018 میں مریسا آگے 8% کے آگے بوٹ لکھتے ہیں یہاں بے لکھا ہو آنا ہوسٹ و گو بوٹ سٹوڈ ایٹ پرسن in 1968 یہاں پہ بوٹ یہاں پہ نہیں آئے گا سٹار سے کٹ کر بوٹ پہلے نہیں آئے گا سٹوڈ کہ کے ساتھ بتائے گا okay house or goods should add almost eight percent thank you thank you so much ہے ابھی ہم نے ایک map discuss کرنا ہے so thank you so much thank you so much sir and sir آپ نے بہت اچھا کیا you are appreciated sir thank you کافی اچھا تھا باقی آپ باقی سب سے بھی ہیں جو ہیں بیٹھے آپ بھی کانیٹی ٹرائے کیا کریں اور اپنا شو کیا کریں جو کوئی تھوڑی مسٹیک ہے یا ہے تو ایزی لی بندہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے جی جی میں معافی ہم آپ کو اللہ اللہ یہ کل ہم وہ کروائیں گے ریویو کروائیں گے اور جو بھی ہمارا ریویو کرنا چاہے تو کافی اچھا ہوگا ہمیں اور اسے ہمیں فیڈبیک بھی ملے گا کہ ہم کہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں صحیح ہے آپ اپنا کمپلیٹ کر لیں سارے جو بھی ریویو کرنے کیلئے ایشو نہیں وہ بندہ سلیک پہ بھی آپ لنک دے سکتے ہیں ہم ریویو کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ سا ہی کریں گے ایسا ہی کریں گے ایسا ہی کر لیا ہے میں نیکس ٹائم کیا طرح آپ سلیک پہ لنک بنا کے ایک ڈرائی بنا لیں اس کے اندر لنک میں سارے چیزیں رکھتے ہیں جائزتا ہے ایسا یہ ابھی ہم جو ہے ایک میپ جو بسکلی ہم اپنے سے بھی کچھ گراف سی دسکس کر رہے تھے تو ہم نے سجھا کہ اب کچھ میپ کر لیں اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم دسکس کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ ہی کہ ہم نے اپنی فٹیٹمنٹس کو ریڈ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیا ہو ہے کہ میک بیلو شوز ان اندرسٹریل ایریا اندرسٹریل ایریا اندرسٹریل ایریا اندرسٹریل ایریا یہ بیسکلی کیا ہے یہ ایک ٹاؤن ہے یہ آپ یہاں سے کر یہ دیکھیں تو یہ ایک ٹاؤن کو منشن کر رہے ہیں یہ جو ڈاٹیڈ لائن اس کے ساتھ منشن کیا ہوئے یہ بیسکلی ٹاؤن کی پکچر ہے اچھا ان گراف کی جو اوپر ڈسکرپنس نے دیو ہے کہ نوربیٹن اندرسٹریل ایریا ناؤ یہ جو اس کی اگزسٹنگ سیچوشن ہے یا اگزسٹنگ جو اس کا ڈیزائن ہے یا آرکیٹیکچر ہے تو وہ اس طرح سے ہے کیا ہے اس میں اس میں بیسکلی ہمیں جو یہ بلوکس نظر آ رہے ہیں وہ بیسکلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس نے بتا دیا کہ یہ ہمارے بس فیکٹری ہے تو یہ ڈیفرن فیکٹریز ہیں ڈیفرن فیکٹریز یونٹس ہیں یا مینوفیکٹرنگ یونٹس کہہ سکتے ہیں ہمیں یہ وہ دیئے میں یہ بسکلی ہمارے پاس کیا ہے ایک ٹاؤن ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ نوربیٹن انڈسٹریل ایریا ابھی انڈسٹریل ایریا ابھی اس کا فیچر پلان ہے وہ کیا ہے یہ ہے فیچر پلان ڈیویلپمنٹ پلان فیچر ڈیویلپمنٹ یہاں پہ اگر دیکھیں تو پھر سے وہ ہے تو اس نے ٹاؤن کو اب انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے اب یہاں پہ یہ بسکلی یہاں پہ اوپر ایک فارم لینڈ ہے اور نیچے یہ روڈ ہے ہمارے پاس سیم کیس یہاں پہ یہ جو بسکلی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روڈ ہیں یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ دو راؤنڈ اباؤٹ ہے یہاں پہ ایک ہے اب یہاں پہ یہ بلوکس ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلے تو وہ فیکٹریز تھی انہوں نے اس کو پھر لائک ابھی یہ کیونکہ یہ ان کا دیوالیمنٹل پلان پہلے وہ ہاں کویسٹن بھی ریٹ کر لے میں اس کو ہاؤسنگ اس میں کنورٹ کر لیا اس میں پھر پلے گراؤنڈ بنا لیے ہیں اور یہ سکولز ہیں اور یہ پوم لینڈ آ گیا یہ سارا کچھ پھر سے ہاں اب بھی ایک اوورال آئیڈیا ہو گیا ہمیں کہ یہ کس تہاں سے ہے پہلے اس کو بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جو بھی فسیلٹیز امنیٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس کو دیا ہوا ہے اوکی سب سے پہلے ہمارا اچھا میں ایڈ کروں تھوڑا سا چھوڑ سا اچھا اس میں جب بھی آپ کے پاس میپ آئینا آپ نے پہلی چیز یہ دیکھنی کہ چینجز کیا ہی ہیں جو پریویس جو میپ تھا لائک یہ والا تو اس میں دو بتایا کہ فیوچر ڈویلپنٹ اور ایک رائٹ ناو کی ابھی کیسا تو اس میں بس یہ آپ اور چھوڑ دیں وہ ساری چیز سیم ہوں گی آپ نے چینجز دیکھنے کہ چینجز کیا کیا وہی چینجز آپ نے کمپیر کرنی اور لکھنی وہی آپ کے پوائنٹس ہونا ہے ٹھیک ہے چلے میں ہم آگے بس تو سب سے پہلے ہمارا وہی ٹاسک ہے کہ یہ map جو ہے اس کو ہم نے پیرا پھریز کر لینا جب ہم نے ہمارا اپنے introduction بھی لکھنا ہے the map below shows an industrial area in the town of Norbriton and planned future development of the site تو اب بھی جو ہے میں ایک text box open کر لیتی ہم اس میں کچھ لکھے میم جی جی میں نے یہ تھوڑا اس کو پریکٹس کیا تھا last week تو اس میں جو ہمارے پاس ایک اس نے use کیا تھا یہ وکیل بری use کی تھی کہ ایک farmer map کا تھا اس کو جو ابھی ہمارا current جو بھی بلپرز current map ہے اور جو later map مطلب اس طرح کی وکیل بری اس نے use کی تھی کہ جس میں changing ہوئی اس کو later map کہہ رہا تھا وہ اور جو existing ہے اس کو farmer کہہ رہا تھا farmer map اور اس میں اس نے better understanding کے لئے کہ آپ جو نا ایک line drag رہ کریں بیچ میں سے گراپ میں سے اور ادھر سے directions دے دیں east west north south ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ بھائی north to east میں کیا changing آئی north to east میں کیا changing آئی south to east میں کیا changing آئی اس حساب سے آپ اس کو مطلب وہ کریں جیسے آپ نے بتایا تو سب سے پہلے بھی وہی graph میں جو main چیز ہے وہ جو main sides ہیں وہ of course matter کرتے ہیں تو اگر ہم اس میں دیکھیں اس graph میں ہم east and west میں دیکھیں تو خاص اس سے نہیں ہے ایک چیز totally ہم clear کر سکتے ہیں town میں کہ town ہے that exist between two mainly things ایک تو جو ہے اس کے like آپ دیکھیں تو ہمارے جو north میں ہے there is a river the north the town the town exists between like north in the river sorry river in the north and then there is a road on the bottom of the town yeah on the south if you can tell it downward or bottom so we can tell it if you have one direction on the north of the town okay there flows a river and in the bottom side there is a road okay here entrance and again that is turning into a roundabout roundabout and again this roundabout that is circled by three industries so we can explain this what you prefer to see it after it paraphrasing or start writing to start it over review and then we discuss things and discuss discuss given map they are like two the given two maps they depict illustrate the industrial region of Norbertan and the plan اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہے region of Norbertan and its developmental plan for the future ایک سمپل سی line ہو گئی کہ ہمیں map the two given maps یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the maps is a state and area of the Norbertan town یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ which is currently used for industry and may be expecting to development for this land in the future اس طرح پوچھا yes sir okay سمپل ہم کہہ سکتے ہیں جی سر آپ جی میں یہ پوچھا کہہ رہا تھا کہ اس کا جو دوسرا لیٹر میں پہ وہ کہاں پر ہے یا ایک ہی ہے یہ میں نہیں نہیں نیچے اسٹرول کریں یہ وہ کہاں اس کے تھوڑا زوم کر دیں زوم آؤٹ کر دیں زوم کروں گی تو یہ نظر نہیں ہے زوم آؤٹ کر دیں نہیں وہ نیچے والا دکھا تو دیں وہ کون سا ہے تاکہ پتہ چلے یہ ہی ہے یہ فرسٹ والا اوپر والا یہ فرسٹ ہے اور یہ سیکھنڈ ہے مجھے تو ایک ہی دکھ رہا ہے مجھے یہ فرسٹ ہے یہ سیکھنڈ ہے اس کے اوپر یہ میں اس کو منشن کر دوں کہ یہ ہے پلانڈ فیچر ڈیویلوپمنٹ اور اوپر یہاں پہ منشن ہوگی ہے انڈسٹریل ایریا ہے چیک ڈیویر انڈرنیٹ کنیکشن کانی سب سے پہلے ہم سمپل سی بات ہے کہ جو ہمیں جو ہمیں جو map ہے وہ کیا ilustrate کارا ہے کہ ایک دیس انڈسٹریل ایریا یا انڈسٹریل ایریا ہے تو ہم region کہ سکتے ہیں انڈسٹریل region of نوربیتن and its developmental plan for future ٹھیک ہو گیا یہ پہر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ it can be seen that the area will be converted from an industrial area یہاں پہ ہے انڈسٹریل area into a housing society with like with facilities with many facilities اور with various facilities کہ housing society آپ دیکھیں ہمیں بسیکلی houses بن گیا اس کے ساتھ تو کسی کو کوئی کنفیر ہے اس میں introduction میں simply جو فیکٹری ہے اس کو اس میں ہوسنگ area میں کنوٹ کر دی گئی ہے جو نیچے اس کا وہ بھی ہے ایک bar گراف is equal to factory لکھا ہوا ہے ہوسنگ area ہوسنگ 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 ہیں communities ہیں ان کو represent رہا ہے residential area آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو نا کہ یا یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہوسنگ society اور maybe our development area for the further industrial area converted into housing area into a residential area کہہ سکتے ہیں yes into a residential area اور residential complexes کہہ سکتے ہیں تو یہ terms ہم use کر لیں گے پھر ہم اپنا اگر ہم ایک overview لکھنا چاہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے وہی بات کہ پہلے بھی 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 انہوں نے بتایا کہ overview ہم starting میں لکھ سکتے اور end میں بھی تو یہ like it's up to you totally اس پہ اسے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا ہم کنی بھی لکھیں تو آپ overview first لکھ لیں زیادہ اچھا ہے اس میں brief point لکھ لیتے ہو تاکہ آپ کو جو حب ہے آپ کا حب حب of norbriton would become a like quite residential area equipped with all facilities یہاں پہ تمام facilities ہیں یہ ہماری سمپل ایک لائن جو ہے that is enough for overview again ہماری ایک لائن جو ہے چسی وہ بھی کافی ہوتی ہمارے اس کے لئے خیلیے 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 کیا چینجز رائیں گے یہاں پہ اتنا explain کرنے کی چیز نہیں ہے اکی ہم اس کے جو ہے اس پہ کی پوائنٹ پہ سپوز ہم چلتے ہیں اچھا ایک ورد ہے ہم سٹارٹنگ میں کیا لگ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم اپنا باری پراغراف لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں to be more specific یہ term جو ہے وہ use کر سکتے ہیں کہ to be more specific to the details of the first map okay now there is what to be more specific کی جگہ ہم specifically use کر سکتے ہیں yes specific پہ سکتے ہیں exactly sir یہ تو بالکل alternative ہے سکتے ہیں so ابھی ہم کہ سکتے ہیں کہ جو the recent condition of the town جو ہے وہ ہمیں سکتے ہیں کیا ہمیں explain کر رہی ہے تو ہم simply بتا سکتے ہیں کہ now like town that exists or that is located اچھے ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جو یہ پہ گراف کو explain کا ہم 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 future use کریں گے اس میں ہم mostly will کا now that area will be converted into this form and now there will be a like school there will be a playground and all that so یہاں پہ ہم future میں ہے اس کے لئے ہم کیا use کریں گے will mostly will sentences future کے sentences future indefinite ہم وہ use کر لیں گے بیس سمپل تیس کرنا چاہیے تاکہ easy ہو جائے اگر آپ کی grammar اچھی ہے تو آپ اچھے سے complex structure use کر سکتے then آپ ایسا کریں اور بھی structures use کر سکتے we'll plan to be کہ سکتے سکتے ہے plan to be done in future اور maybe about مطلب پہلے present میں نہیں ہے مطلب present میں یا نہیں ہے جو پھر future میں بن گئی اسے زیادہ اچھا رہے گا تو that road which is extended towards the east that is surrounded with اور آپ بتا دیں کچھ میرے میں نہیں سکتے گیا بتا آپ اس سمپل سا ہی لکھیں کہ that is surrounded by the factories بس اس میں زیادہ مطلب اتنا deep جانے بس اس کے بعد نیکس آپ یہ لکھیں اتنے ورڈ ہوتے بھی نہیں ایک س آپ پھر اپنا فیوچر والا explain کہ اس میں کیا چینجز آگئی ہیں جو پہلے تھی اور وہ نہیں اب اور جو نہیں تھی وہ آگئی ہیں تو پھر وہ ایسے لکھتے اس کا بتا دیں ایک چاہوں گی یہاں پہ توٹلی سٹارٹی میں mention کر سکتے ہیں کہ the whole town area that contains almost eight almost بھی کریں there are total eight factories or industrial units are present three which are encircling the main roundabout and then two on the each side of the road which is extended to the east and there is one single unit at the end of the road so یہ آپ کی description complete ہو گئی ہے first اس کی آگ سکتلی ہاں پھر 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 دیا ہم again ہم بات کریں کہ the main entrance on the bottom of the town now at the entrance like there will be a roundabout and on the both sides there will be facilities like shops and medical centers and that roundabout which will further connect to the central main roundabout and now a road will extend to the direction between west west and north and west north there will be some housing communities there will be some housing societies and again the road which is like moving toward the south east sorry i'm sorry no problem no problem i see which is extended toward the east so this way can explain that you can see that the industrial area that is converted again into housing communities and the road again that travels to or yeah is okay this word extend here is this alternative you can see later to extend to the north and ends into a playground so this description here will here here it is a road here extend okay then there will be a housing society here you can tell the river that the river has made a bridge and then the formland that is shifted towards the east that's it تو آپ کا یہ explain ہو گیا ہے کسی کو بھی concern ہے تو آپ لوگ پوچھ رکھ رہے ہیں آلماست ہم نے اس کو discuss کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اسے بتا سکتا یہ پس پیلگراف تھا آپ نے اس کو explain کیا یہ ہمارا سیکھن پیلگراف تو ہم نے اس کو explain کیا اور time بھی end ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے یہی task ہے کہ کل آپ لوگوں نے اس کی description ہے وہ آپ لوگوں نے لکھ کر آنی ہے اور ہم اس کو discuss کریں گے پھر ہمیں کوئی new type جو ہے اس کی وہ بھی discuss کر لیں گے thank you very much مہم آسیا بہت آپ نے اچھی طرح بڑھا رہی ہیں آپ اشاءاللہ that's great تو students بلکل آپ ان کے لئے اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کو تو یہ بڑھا ایک اچھا session ملا ہوئا ہے and hopefully آپ لوگ جلدی highlights کی تیاری کریں گے اور امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پال 2024 کے امیشن کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں رائی تو اس اس کے اس میں بس سب بھی انشاءاللہ جلدی آپ لوگ highlights تاکہ آپ لوگ process آگے چلے رائی تو thank you very much میں ہم آسیا بہت آپ نے اچھا lecture دیا very confident very great thank you اللہ حافظ اللہ حافظ thank you اللہ حافظ اللہ حافظ پھر آپ ایسے کرنا کہ کل سارے اس کو کر کے آجان and انشاءاللہ we will discuss in tomorrow's class انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ